ازاد کشمیر میں 21 جولائی 2016 کے انتخابات میں کمیابی حاصل کر کے حکومت بنانے والی جماعت مسلم لیگ نون جو گزشتہ چار سالوں سے حکومت کر رہی ہے روان سال انتخابات کا سال ہے اس مردبہ انتخابی مہم ایک سال قبل ہی شروع ہو گئی تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما اپنے طور پر اپنے اپنے انتخابی حلقہ میں رابطہ عوامی مہم پر ہیں انتخابی حلقوں میں جہاں کہیں خوشی یا غمی ہو وہاں پر متوقع امیدوار تمام تر مصرفیات چھوڑ کر بروقت پہنچ رہے ہیں ازاد کشمیر کی موجودہ حکومت کے اختیارات میں صرف تین ماہ باقی رہ گئے ہیں کیونکہ انتخابی قوانین کے تحت عام انتخابات سے نوے دن قبل تمام تر حکومتی اختیارات چیت سیکٹری کو منتقل ہو جاتے ہیں اس طرح موجودہ حکومت تیس اپریل تک اپنے اختیارات استعمال کر سکتی ہے مسلم لیگ نون نے جو انتخابی منشور جاری کیا تھا اس میں جو بلند بانگ دعوے کیے گئے تھے ان چار سالوں میں وہ دعوے پورے نہ ہو سکے راجہ فاروق حیدر نے اعلان کیا تھا کہ حکومت میں آنے کے فوری بعد آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کرائیں گے مگر چار سال کے دوران وہ بھی حسب سابق بلدیاتی انتخابات کروانے کا وعدہ پورا نہ کر سکے جس طرح بیریسٹر سلطان محمود چہدری سردار سکندر حیاء اور چہدری عبد المجید کی حکومت اپنے اپنے دور میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کوئی کام نہ کر سکے راجہ فاروق حیدر نے بھی سابقہ حکومتوں کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے بلدیاتی انتخابات نہ کروائے اور نہ ہی کالجز میں طلبہ یونین کے انتخابات کروائے جا سکے راجہ فاروق حیدر نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ وہ ازاد کشمیر میں غیر جانب درانہ طور پر کڑا احتساب کروائیں گے اور قومی دولت لوٹنے والوں کو احتساب کے کٹیرے میں کھڑا کریں گے مگر چار سال گزرنے کے باوجود راجہ فاروق حیدر کی حکومت کو یہ وعدہ پورا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا ازاد کشمیر میں انتخابی مہم بہت پہلے شروع ہو گئی ہے ہر ایک حلقہ سے ہر جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنے اپنے طور پر انتخابی مہم کا آغاز کر لیا ہے اکثر حلقوں میں حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے تین تین چار چار امیدواروں نے مہم شروع کر رکھی ہے اور وہ ایک دوسرے پر متفق ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ماضی میں یہ روایت رہی ہے کہ وفاق میں جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے ازاد کشمیر کے انتخابات میں اس پارٹی کی شاخ کو کامیاب کروا کر حکومت سازی کروای جاتی ہے ماضی میں نظر دڑائی جائے تو انیس سو چھانوے میں پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی محترمہ بیل نظیر بھٹو وزریعظم پاکستان تھی تو ازاد کشمیر میں بھی پیپلز پارٹی کو انتخابات میں اکثریت دلوا کر حکومت سازشی کی گئی تھی دو ہزار ایک میں پاکستان میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی وہ ازاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کو اقتدار دلانا چاہتے تھے شنانچہ اس وقت سردار سکندر حیات خان کو ازاد کشمیر کا وزریعظم بنوایا گیا دو ہزار چھے میں بھی اقتدار مسلم کانفرنس کو دیا گیا تھا جو کہ اس وقت بھی پاکستان میں جنرل پرویز مشرف حکمران تھے دو ہزار گیارہ میں پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی ازاد کشمیر میں بھی پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت دے کر حکومت سازی کا موقع دیا گیا تھا جولائی دو ہزار سولہ میں پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی وزریعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف تھے ازاد کشمیر میں اس وقت مسلم لیگ نون کو اتنی اکثریت دلائی گئی کہ مسلم لیگ نون کی قیادت بھی ششدر رہ گئی اب جب کہ پاکستان میں تحریک انصاف برسر اقتدار ہے اگر جولائی دو ہزار اکیس تک پاکستان میں یہی صورتحار رہی تو کوشش کی جائے گی کہ ازاد کشمیر میں تحریک انصاف کو سامنے لائے جائے مگر اس وقت تک تحریک انصاف کی صفوں میں وہ لوگ شامل نہیں ہوئے جو کسی نہ کسی لحاظ سے انتخابی مہم چلا کر کچھ اپنی مدد سے اور کچھ اسلام آباد کی مدد سے نشستیں حاصل کر سکیں اس کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے اور ان لوگوں کو جو ہمیشہ وقت آنے پر ملک و قوم کے وسیطر مفاد میں اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل کر کے اپنی سیاسی مفادات کی خاطر دوسری جانب چلے جاتے ہیں کیا اس مرتبہ بھی ایسے لوگوں سے استفادہ کیا جائے گا کہ نہیں اس کا فیصلہ روان سال کے آخر تک ہو جائے گا موسیقی